چار سترے مانگ کو لے کر بھارتی کسان یونین کے کرکرٹاؤں نے سومال کو زلہ دیکاری کے مادہم سے مکھی منطری کو گیاپن پریشت کیا جس کے سمبت میں بھارتی کسان یونین کے زلہ دیش وینہ کمار شکلہ نے بتائی کہ دو ہزار بارہ سے ہی گنہ کسانوں کا سردار نگر چنی میل پر کرونوں روپے کا گنہ ملکہ بکایا ہے جس کا اویلم بھکتان کیا جائے جنپد میں سبھی کرہ کے اندروں پر دھان خرید کو سنشت کرائے جائے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے اوپر فرجی طریقے سے پرالی جلانے کے مقدمے لگائے جا رہے ہیں جن پر تدکال روک لگائی جائے ایمان فرجی مقدموں کو واپس لیا جائے جو بھی اسمارڈ میٹر لگے ہیں ان کی ریٹنگ بہت زیادہ بڑھ کر آ رہی ہے اس کو تدکال روک لگاتے ہوئے نئے میٹر کو لگائے جائے اس وصفہ بھارتے کسان یونین کے زلہ اپادہچ وشرو تیواری زلہ مہا سچیو راکیش تیواری زلہ سچیو گنگا پانڈے زلہ منتری راجیو یادو تحصیل ادہچ رامانوجہ وشکرمہ رامجید کنوجہ رام دولارے چودری سہیت انہی کر کرتا موجود رہے اس سمجھ میں گورپون نیس سے بات کرتے ہوئے یونین کے زلہ ادہچ وینہ کمار شکلہ نے کہا ہماری مغی پوری ہو ارسین کیشووری حریف ہم لوگوں کا پردیش بھیاپی آندولن ہے پورے اتر پردیش میں سبھی جیرہ مخیالیوں پر ہمارے راشتری ادھیکش ماننی ندیش ٹکیج جی اور پردیش ادھیکش راجویر سنگھ جادون جی کے نردیش پہ یہاں پہ دھان کی جو خرید نہیں ہو پا رہی ہے سوچارو روپ سے بچولیوں کے دوارہ کسان پریسان ہے اس کو لے کر کے جو بجلی کے سمارٹ میٹر لگ رہا ہے اور بجلی کے مل بردی کے خلاب جو جبرجستی دو کلو وات کا لوٹ ڈال دیا گیا ہے کسانوں کے اوپر اس میں اور جو گنہ مل بکایا ہے گنے کا بھکتان نہیں ہو رہا ہے اس کو لے کر کے آج ہم لوگوں کا دھرنا پردرسن کیا جا رہا ہے ہمیں مانگ کرتے ہیں کہ ہماری مانگا یا تھا شگر پوڑ کی جائیں جو اگر ہم لوگوں کی مانگ پوڑ نہیں کی جاتی ہے تو ہم لوگ اور نشتیت کالین دھرنا بھی کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے لے کر کے گورک پور سے لے کر کے لکھنو تک پیدل مارچ کرنے کا کام کریں گے موسیقی